بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائیوٹیو چینل آل ان ون ٹیگ کیا سے آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو میرے بھائی بھی الراجی بینک کا اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے ایک انفرمیشن لے کر آئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ کا اکامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کی کمپنی آپ کا کفیل اکامہ تو بنا دیتا ہے اپ ڈیٹ تو کر دیتا ہے اس کو رینو کر دیتا ہے لیکن آپ نے جس بینک میں اکاؤنٹ اوپن کیا ہوتا ہے اپنے ایکامہ پر وہاں پہ جا کر آپ کو اپ ڈیٹ کروانا ہوتا ہے یا پھر جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس بینک کی اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ اپنا ایکامہ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں زیادہ تر بھائیوں کو نہیں پتا تو وہ بینک جاتے ہیں ایکامہ اپ ڈیٹ کروانے کے لیے کافی دیر ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے آنے جانے کا خرچہ اور وہاں پہ جو ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے وہ زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جن بھائیوں نے بھی الراجی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے آج کی ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کا الراجی بینک میں اکاؤنٹ ہے اور آپ کا ایکامہ سپائر ہو گیا تھا اور کمپنی اور کفیل نے بنا دیا لیکن الراجی بینک میں آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کیا اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ فریز کر دیا جائے گا آپ کے اکاؤنٹ سے کسی قسم کی ٹرانزکشن نہیں ہوگی آپ کا ایٹی ایم کارڈ ورک نہیں کرے گا تو چلیے آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آپ نے الراجی بینک میں اپنا اکامہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے ہمارے سامنے الراجی بینک کی اپلیکیشن اوپن ہے اپلیکیشن جیسے ہی اوپن ہو جائے گی تو یا پھر اگر تو آپ کا اکامہ اکسپائر ہوا تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا کہ آپ کا اکامہ اکسپائر ہے لہٰذا آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں اگر آپ کے نہیں آتا لیکن اکامہ اکسپائر ہے تو اس کے بعد اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جیسے اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو اوپر کورنر میں جہاں پہ یہ آئیکون بنا ہے جس پہ میں دائرہ لگا رہا ہوں اس کو اپنے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد سب سے پہلے والا یہاں پہ آپ کو اوپشن دیکھنے کو مل جائے گا پرسنل انفرمیشن کا تو اس کے اوپر آپ نے جسٹ کلک کر دینا ہے جیسے ہی پرسنل انفرمیشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد سکرین کو تھوڑا اوپر کی طرف لے کر جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن دیکھنے کو مل جائے گا update id expiry date تو اس کے اوپر آپ نے just click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کے اکامہ کی expiry date کی جو detail ہے وہ show ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے interface آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کے اکامہ کی detail دکھا دی جائے گی کہ آپ کا اکامہ کب expire ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے تو یہ تہاں پہ آپ نے اپنے detail بگرہ چک کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے option ہے update کا تو یہاں پہ اس کو update والے option پہ click کر کے آپ نے update کر دینا ہے جیسے ہم اس کے اوپر click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے دیکھا ہے you have successfully update your id expiry update یہاں پہ آپ کی اکامہ کی expiry جو ہے وہ update ہو چکی ہے اگر آپ کا کام نہیں کر رہا تھا آپ کا item card کام نہیں کر رہا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کا اکامہ expire ہو گیا تھا update ہونے کے بعد آپ نے اس کو بینک میں update نہیں کروایا تھا ابھی کچھ ہی دیر بعد میں پانچ دس منٹ کے بعد آپ کا ایک کام جو ہے وہ item card اور account جو ہے وہ proper work کرنا شروع کر دے گا آپ کچھ بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی transaction کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کر دیں چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا جلدی سے چینل کو subscribe کر دیں کیونکہ آپ کے لئے اس طرح کی informative video ہم لاتے رہتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کچھ نئے information نئی update کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ